بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امبالا کچن کی جانب سے میں ہوں لالا امبالوی جی تو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزے کی یہ سیزن گرمیوں کا شروع ہو چکا ہے کریلے گرمیوں کی بہترین سبزی ہے تو کریلے مختلف طریقے سے بکائے جاتے ہیں تو آج ہم برواں کریلے بنا رہے ہیں بیسن والے یہ کس طریقے سے بڑھیں گے تو آپ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تو یہ کریلے ہیں چھلکا اتار لیا ہے چھلکا بھی ضائع نہیں کریں گے اور ابھی یہ بیج ہیں اس کے نرم بیج ہیں ابھی تو یہ بھی استعمال ہوں گے کس طریقے سے استعمال ہوں گے مکمل ویڈیو دیکھنا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے ان کو بیج نسکے نکال لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کریلے کڑوے نہ بنے اس کے لیے یہ کڑاہی میں کچھ پانی لیا ہے تو اس میں یہ سٹیمر رکھا ہے آگ جلائیں گے تو سٹیم کریں گے کریلوں کو کس طریقے سے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل تھوڑا نمک لگائیں گے اندر باہر کوٹل کو اسی طریقے سے لگا لینا ہے نمک پانی کارم ہو رہا ہے کریلے سٹیم ہونے کے لیے اس طریقے سے رکھ جائے یہ کریلے ہمارے سٹیم ہو رہے ہیں ہم پندرہ منٹ سٹیم کریں گے اتری دیر میں ہم یہ پرنے کے لیے مسالہ تیار کریں گے یہ پیاز لیا ہے چوب کارلیے سے پاری پاری یہ اس میں چاہے گا آدھ پاو پیاز ہے اور یہ سبز مرچیں کچھ اس میں جائیں گے باقی کس وقت استعمال کریں گے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ بتائیں گے یہ دنگلی ہے ثابت اس کو اس طریقے سے ہاتھ میں مسلکے اس طریقے سے ڈال دیں گے اور ثابت گرم سالہ لیا ہے کچھ یہ زیرا اور کاری مرچیں وغیرہ ہیں یہ جائیں گی انار دانا جائے گا ڈھے ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون ہمارا سیرہ تھا اور دو ٹیبل سپون جنیا تھا ثابت یہ چوب کیا وادرک ہے چوب کیا پیس سپنے دیں گے ایسے چوب اس کا جو ٹیسٹ ہے زیادہ اچھا بنتا ہے اس میں وہ واقعی یہ مرچیں جائیں گی کچھ بھی مرچ جائیں گی یہ دو ٹیبل سپون ہم نے دانی ہیں حل دی جائے گی ہاں ٹیسپون تو نمک جائے گا ڈھے ٹیبل سپون یا حسب زائقہ آپ کہہ لیں تو اس کو ہم مکس کریں گے پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالنا اس میں یہ دیا اس کا پانی بھی نکڑے گا تو پانی بلکل تھوڑا ڈالنا اس میں اور اسے مکس کرنا ہے پانی کے ساتھ بلکل تھوڑا پانی جائے گا اس میں جائے گا سیٹیم ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کا چینج ہو گیا تو ان میں سے کڑواہاٹ جو ہے نا تقریبا ختم ہوگیا بالکل آپ باقی جو ہے وہ فرائی کرتے ہوئے اس میں سے مزید جو کمی دیشی ہو گیا گی وہ بھی نکل جائے گی تو یہ اس طریقے سے اس میں یہ جو بیسن ہم نے متیار کی ہے مسالہ اس طریقے سے اس میں بھر لیں گے ان کو بڑی بات یہ ہے کہ ان کو داگا وغیرہ باندھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ بہت ہی مزے کے کریلے بڑھنے والے ہیں بھر کے اس طریقے سے رکھ لیں گے ہم بس یہ دیکھنا یہ کٹ جو ہے یہ مکمبل نہیں لگانا یہ سینٹر میں تھوڑا دلوں سائیڈ پر تھوڑا فاصلہ یہ جگہ چھوڑ دی نہیں ہے کٹ اس طریقے سے ہی لگانا ہے بیسن کار دی نہیں ہے اور اس طریقے سے اب یہ مسالہ بڑھ رہے ہوں ٹوٹل کریلے ہم نے اس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے وہ ان کو ہم پرائی کرنے ہی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی داگاو ہم دیکھين کھانا یہ ہے ہم جمھے موسیقی 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 کریلے برنے کے بعد اس میں اسی آئل میں پکوڑے بنا دیں گے یہ بیج تھنڈے ہو گئے ہیں سلکا اور بیج جن کو اوٹ رہے ہیں فرائی کرنے کے بعد فالتو آئل ہمیں گا دیا اسے لائٹ برون ہونے پر ایترک لہسن کا پیسٹ جو ہے یہ دیا ہے ہم نے دے ٹیبل کھونڈ کے دال دیا ہے تو اس کو تھوڑی چیز لائیں گے یہ دو میں ٹی ٹی ٹلایا درگ لسل کا پیسٹ چالنے کے بعد اور یہ ٹومہ ٹی پیسٹ کریں گے یہ ٹومہ ٹامٹی چند کا پیسٹ کریں گے چیز ٹی پیسٹ سے پیسٹ کھڑی یہ ٹیبل کھڑ پونک ملک دیں گے ٹی ٹی پونک خل بھی ایک تیبل پون کدنیا تیسا ہوا ہاں تیسپون نمک اور ہاں تیسپون گرم کھانگا اس کو مکس کریں گے یہ بیج اور چھلکا ان کو کوٹ رہے ہیں کے بعد کچھ اس ٹنڈیشن میں آگئے ہیں تو یہ اس مسالے میں بہت ہی مزے کے لگے ہیں اور لگیں گے تو آپ بھی اس طرح سے جب ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دع دیں گے ضرور آپ اچھے سے بن گیا یہ آئر اس نے چھوٹ گیا تو یہ بیج اور چھلکا جو تریلے کا تھا یہ بھی اس میں چھوٹ کریں گے اور ہاں ساتھ میں ڈالیں گے اماں سبگ مر کی یہ سبگ مر کی کٹی ہی ہے اور ہاں انار دانا جائے گا اسی مسالے میں بھی انار دانا ہے پہلے جو کریلے کھلیں کیا اس میں بھی ڈالا تھا یہ اس سے انار دانے سے کریلے کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا بنکا ہے تو بس یہ کھال کرنے آپ نے کریلے تو بے سکر بڑھ رہے ہیں تو کچھی لسٹی کا ضرور احتمام کیا کریں ساتھ کریلوں کے تو اس سے جو ہے یہ بہت گرم ہوتے ہیں پیاس کی بہت اددہ تھی کھانے کے بعد کے لئے آپ نے یہ محفوظ کیا ہوگا تو کچھی لسٹی کے مجھ سے ضائقہ بھی ساتھ پینے سے خواب بنتا ہے اور صحت کیلئے بھی بہت فائدہ مانگا ہے یہ مسالہ پیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مسالہ بنتا ہے اس طرح سے بنایا ہے اور یہ جو پکوڑے بنایا ہے یہ بھی اس طریقے سے توڑکا ڈال دیں گے تو یہ بہت مزا ہے گا اس کین کا بھی اس طریقے سے تھوڑے پکوڑے سے یہ بھی چلے گا اس میں اور یہ کریلے جو ہیں یہ بھی اس طریقے سے دامتے لگا دیں گے اس میں رکھیں گے مسالے میں ساتھ آٹھ میٹ کے لئے اس طریقے سے دامتے لگا دیں گے آج دیں گے مل کر دیں گے میٹ سے جی تو دام کے بعد یہ کریلے ہمارے کے آ رہاں یہ شوٹ کریں گے توڑا مسالہ رکھیں گے میٹ سے توڑا مسالہ رکھیں گے میٹ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بہترین قسم کے جو کریلے مسالہ جو جس طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہماری ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ریسپی کو فالو ضرور کیا کریں انشاءاللہ بہت ہی مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں ہماری تو تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد بارہ حضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے جا چاہوں گا خدا حافظ